اسلام علیکم تمام بچوں کو اب یقیناً سائنس کے سبجیکٹ جو کل کڑھے تھا وہ آپ نے کر لیا ہوگا اب ہم دوسرے سبجیکٹ کی طرف چلتے ہیں سکس کلاس کی طرف سکس میں ہم سب سے پہلے جو دیکھیں گے وہ یہ دیکھیں گے ہم نے آج جو جس سبجیکٹ کی تیاری کرنی ہے وہ کس کی کرنی ہے وہ کرنی ہے اردو کی ٹھیک ہو گیا اب اردو میں جو ہے بہت ہی آسان ہے اور آپ کو پھر میں بتا رہا ہوں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ نوٹ سے ڈسٹرب نہ ہو آپ جہاں سے آپ نے کام کیا تھا جن بچوں نے وہیں سے شروع کرتے ہیں جیسے مثال کے طور پر آپ نے 11 جون کو ایک کام دیا تھا میں نے آپ کو 11 جون اگر آپ نیچے جائیں گے 11 جون میں تو اردو ویدھ کوپی ورک اردو کا جو کوپی ورک ہے اس پہ آپ کلک کر سکتے ہیں 11 جون جس کے پاس بھی گوگل کلاس روم ہے وہ 11 جون کا کام بھی دیکھ سکتا ہے اور ویڈیو میں تو نظر آئے ہی جائے گا تو چلیں ہم گرارجون کی طرف چلتے ہیں اردو میں ہم نے پیج ون اور پیج ٹو لکھا ہوا پیج ون پہ جب آپ آئیں گے تو پیج ون یہ جو سبق ہے اس کا نام ہے حمد اب حمد میں اگر آپ دیکھیں تو حمد میں جو ہے سب سے پہلے تو میننگ لکھی ہوئے یہ الفاظ مائن ہے یہ آپ پڑھ لیجئے گا تو آپ کو یاد ہو جائے گا اتنا مشکل ہے بھی نہیں ہے ویسے کہ شادہ آپ کے معنی کیا ہیں سرسب زہرہ برا کاریگری ہنرمندی گلکاریاں یہ سارے میننگ لکھے ہیں بہرحال اب اگر آپ سوال نمبر دیکھیں ایک تو پیج نمبر آپ کی کتاب بھی کھولیے گا یہ ذہن میں رکھیں کتاب کھولیں گے تو آپ کو ذرا مذہ بھی آئے گا پڑھنے میں اور جب پڑھیں تو دل سے پڑھیں ادر وائس کوئی فائدہ نہیں صرف سننے سے کوئی کام نہیں ہوتا آپ کتاب کھولیں گے کتاب کھول کے دیکھیں گے پیج نمبر اگر آپ حمد کا دیکھیں گے ٹو پیج نمبر ٹو دیکھیں گے تو اس میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ حمد کس نظم کو کہتے ہیں بہت ہی آسان ہے آپ شروع سے ہی پڑھنے ہیں ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں سوال کا جواب پیسی یاد ہوگیا آپ کو یاد رکھنا ہمیشہ میں ایک بات کہتا ہوں رٹہ نہیں لگانا آپ نے اس کو صرف سمجھ کے یاد کرنا ہے تو آپ کو یاد ہو جائے گا شائر نے نظم کے پہلے بند میں آسمان کی کن چیزوں کا ذکر کیا ہے اب شائر نے کیا ذکر اگر آپ بک پڑھیں گے تو اس میں آپ کو اس پہلا بند بھی نظر آ جائے گا خدا سب کا خالق ہے کونوں مقام ہے یہ گل کاریاں جس قدر ہیں جہاں میں ہے نا پیج نمبر ایک میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں جواب نمبر دو میں کیا لکھا ہے سوال نمبر دو جو تھا وہ یہی تھا شائر نے نظم کے پہلے بند میں آسمان کے کن چیزوں کا ذکر کیا ہے تو شائر نے نظم میں پہلے بند میں آسمان پر دکھائی دینے والے چاند سورج اور ستاروں کا ذکر کیا ہے ٹھیک ہے نا اور اسی کی تاریخ بھی کیے ٹھیک ہے کونوں مقام گل کاریاں یہ سب جو ہے اسی بند کا حصہ ہے اب سوال نمبر تین اگر دیکھیں خدا کے بنائے ہوئے زمینی نظام کی کن چیزوں کا ذکر نظم میں کیا گیا ہے ٹھیک ہے شائر نے اس نظم میں اللہ تعالی کی بنائی ہوئی ان خوبصورت دنیا کا ذکر خوبصورت میں تے نہیں لکھا اب آپ یہ نہیں پوچھے گا کہ تے ہو جاتا ہے رائٹنگ میں کبھی کبھار ہو جاتا خوبصورت دنیا کا ذکر کیا ہے جہاں سر سبز و شاداب کھیت اور کھلیان ہیں اونچے اونچے پہاڑ اور بہتے ہوئے دریاں ہیں خوبصورت پھول اور پودے ہیں اور غرض ہر چیز قدرت کی سنائی کا مو بولتا ثبوت ہے مطلب قدرت کی تعریف کا مو بولتا ثبوت ہے کائنات میں ہر طرف اللہ کا نور پھیلا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا اب سوال نمبر چار سوال نمبر چار کہہ شبنم نے پھولوں کے چہرے نکھارے کا کیا مطلب ہے شبنم آپ کو پتہ یہ کسے کہتے ہیں آپ اگر میں سیما نے جو ویڈیو میں آپ کو بتایا وہ بھی تھا وہ بھی آئے دوبارہ آپ سنیے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سوال نمبر چار اس مصر کا مطلب یہ کہ جب پھولوں پر شبنم کے قطرے پڑھتے ہیں آپ کو پتہ نا صبح صبح اگر آپ اٹھیں پجر کی نماز پڑھتے ہیں سب نہیں پڑھتے پڑھتے تو ہوں گے پیرنٹ سے میں پوچھ لوں گا کہ آپ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے تو آپ صبح صبح دیکھیں تو آپ دیکھیں پتے کتنے گیلے گیلے ہوتے ہیں پھول وغیرہ تھوڑا سا ان میں نمی ہوتی ہے تو وہ نمی اسی وجہ سے تو اس میں شبنم کے قطرے پڑھتے ہیں تو پھول کھل جاتے ہیں اور مزید خوشنوہ نظر آتے ہیں بڑے پیارے سے لگتے ہیں جب آپ صبح دیکھیں لیکن صبح اٹھیں گے نہیں تو پھر ایک الگ بات ہے شاعر کی مراد یہ ہے کہ اللہ کی بنائی ہر چیز میں حکمت ہے اللہ نے شبنم کے قطروں کو ٹپکایا جو پھول کھلانے کا سبب بنے اور ان شبنم کے قطروں سے پھولوں کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے اب سوال نمبر پانچ یہ دنیا کس چیز سے بھری ہوئی ہے اپنے الفاظ میں لکھی ہے اب اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نور پھیلا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نور کو اگر دیکھنا ہے تو پھر آپ نماز پڑھیں اچھے کام کریں اچھی اچھی چیزیں کریں پیرنٹس کا دل نہ دکھائیں پیرنٹس کی بات مانیں تو پھر آپ کو اللہ کا نور نظر بھی آئے گا آپ یقین جانئے ہیں جس طرح ہماری نگاہ جس طرف ہماری نگاہ جائے گے ہمیں ہر چیز میں اللہ کا نور نظر آتا ہے اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں مثلا زمین کو دیکھیں کتنی بڑی زمین ہیں یہ کوئی بنا سکتا ہے کوئی بھی نہیں نا تو زمین اتنی بڑی آسمان کو دیکھیں پہاڑ کو دیکھیں ٹھیک ہے نا سمندر دیکھیں دریا دیکھیں میدان دیکھیں رگستان دیکھیں ہرے بھرے کھیت باغات پھول پودے غرض کتنی چیزیں ہیں نا پودے ہیں کلیاں غرض ہر چیز اللہ کا نور چلگتا ہے اور ہر چیز سے قدرت کی کارگری ٹپکتی ہے اس طرح سے سورج کا نکلنا اور غروب ہونا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے اور ہر طرف اس کا جلوہ ہے اور اس کی حکمرانی ہے مطلب اس میں توحید کی بات کی ہے اور توحید کی اگر بات کی ہے تو آپ سب کو سب کو یاد دینا اس کا ترجمہ ضرور پڑنا تو آپ کو پتا چلے گا کہ توحید میں زیادہ تر توحید کو ریفائن کیا ہے وہ بہت ساری آیت میں کیا ہے لیکن اس آیت میں تو کیا ہی بات ہے ٹھیک ہوگیا جناب تو یہ ہو گیا آپ کا سوال جواب اور اس کو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بہ آسان ہی آپ یاد کر لیں گا اور اس کا طریقہ میں بتا دوں آپ کو کہ اگر آپ دو چار دفعہ بہت زور سے بول کر سمجھ کے اگر آپ اس کو بولیں تو اپنے الفاظوں میں بھی کر لیں گے اور آپ کو یاد بھی ہو جائے گا چلے جی اب پیج نمبر ٹو پہ آتے ہیں ٹھیک ہے اچھے یہ جو لکھا ہوئے پیج نمبر ٹو پہلے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے پیج نمبر ٹو بڑا ہی آسان ہے مشک نمبر تین ہے ہم آواز الفاظ نظم سے تلاش کر کے لکھیں یہ تو آسان ہے نا جیسے نظارے لکھا ہوا ہے تو ستارے دھارے نکھارے پیارے یہ میں اپنی طرف سے بولنا آپ کے کتاب میں نہیں لکھا لیکن بتا رہا ہوں آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہری بھری جلوہ گری کاری گری آخر میں چھوٹی آ رہا ہے نا ایک جیسے جملے آ رہا ہے ہے نا پھیلا نکلا چھایا چمکا پایا یہ سب جو ہے وہ ایک جیسی الفاظ ہے تو آپ اس کو بھی یقینا کر لیں گے جملے بنانا تو بہت ہی آسان ہے نا آپ پزہ آتا جملے با خالق اللہ ہی اللہ تعالی ہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے مزہ تو اس میں ہے کہ جو اس میں لکھا وہ اس کے علاوہ بھی آپ لکھ لیں تاکہ آپ کو پتا چلے خالق کے تین چار جملے سوچے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اللہ تعالی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے اسی طرح دلکش دلکش کہتے ہیں کوئی خوبصورت چیز ہوتی نا اس کو دیکھتے ہیں مثال کے طور پر آج کل بادل بادل بارش وارش ہو جاتا تو کہتے ہیں نا آپ دلکش نظارہ ہے ہے نا تو شمالی علاقاجات کی سیر جیسے مری وغیرہ ہے کے دورات بڑے دلکش نظارے ہمارا استقبال کرتے ہیں شاداب شاداب جیسے ہرے بڑے کھیت ہوتے ہیں نا پنجاب کے سر سبز و شاداب کھیت کھلیان کو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے کوئی بچہ دوسرا جملہ بھی بنا دے تو غلط نہیں ہوگا لیکن بنانا سہی کاری گری کائنات کے ذرے ذرے قدرت کی کاری گری نظر آتی ہے اس میں ٹھیک ہے نا نظارے خوبصورت نظارے انسان کا موڑ بھی خوشگوار کر دیتے ہیں ہے نا اب آج ہے مشک نمبر پانچ کے نظم میں بیان کی گئی نعمتوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی دیوئی دوسری نعمتوں کو کم از کم پانچ سطروں میں لکھے یہ اس میں دیوئی ہے ہے نا سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے وہ صحیح آپ صحیح اچھی ہوگی تو آپ ظاہر ہیں آپ بھی اچھے ہیں ہم خوب کھاتے ہیں مزے لیتے ہیں اپنی آنکھوں سے دنیا کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دیئے دیکھیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں وہ بیچارے بہروں میں سے تو کہتے ہیں نا وہ سورہ فبی اللہ ربکماتو قذبان تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا اگر صحت نہ ہو تو ہم کوئی کام نہیں کر سکتے ہے نا دوسری نعمت ہے وہ تمام رشتے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے مثلاً ماں باپ بہن بھائی وغیرہ یہ رشتے ہم سے پیار کرتے ہیں اور ہمارا خیال رکھتے ہیں ان رشتوں ہی کی وجہ سے کائنات میں رنگ ہیں بہن بھائی آپس میں لڑتے تو نہیں ہیں نا آپ لوگ دیکھ لیں مجھے پتہ ہے نام لے لوں گا میں پھر پیرنٹس آ کے بتاتے ہیں مجھے مجھے امید ہے کہ اس سبق کے بعد آپ لڑیں گے نہیں اپنے بہن بھائیوں سے تیسری نعمت کیا ہے پھل اللہ نے بڑے رستار اور میٹھے پھل پیدا کی ہیں آج کل تو عام کھا رہے ہوں گے آپ لوگ جنہیں کھا کر ہم نہ صرف لطف اندوز ہوتے ہیں کل کے ترو تازہ رہتے ہیں ٹھیک ہے جی اب آج ہے چوتہ اللہ نے ہمارے کھانے کے لیے مزے مزے کی سبزیاں پیدا کی ہیں یہ سبزیاں ہمیں صحت مند رکھتی ہیں ٹھیک ہے اور پاتھا اللہ کی ایک ڈعمت جانور اور پرندے بھی ہے جن میں جو ہے وہ کچھ جانور اور پرندے ہمارے لیے حلال ہیں اور ہم ان کا گوشت مزے لے لے کر کھاتے ہیں بکرائید بھی آنے والی ہے ہے نا تو بکرائید میں پھر لیکن بکرائید میں گوشت زیادہ تر ان غریبوں کو باٹنا ہے جن کو ضرورت ہے خود نہ رکھ لے نہ فریج میں سارا کا سارا شاباش ویری گوڈ اب یہ یاد ہو جائے گا آپ کا جو چپٹر ون ہے ہمد